بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں آپ کا ہو سبدالستارہاشمی آپ کی خدمت میں 92 سپورٹس کا ایک اور وی لاغ لے کر حاضر ہوں اور آج میں آپ کو ایک بڑی مزے کی خبر سناوں گا حیران کن خبر ہے یہ اور اس خبر کا تعلق جب وہ پاکستانی ہاکی ٹیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کل شام پاکستان اور جپان کے مابین ازلان شاہ کا فائنل کھیلا گیا اور جس میں انتہائی سخت مقابلے کے بعد جپان نے پاکستان کو چاریک سے ہرا کر وہ جو ٹورنمنٹر جیت لیا اور پاکستان جو وہ ناکام رہا لیکن اس کے باوجود آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستانی ٹیم نے شکست کھا کر بھی پاکستانی لوگوں کے دل جیت لیے اور آج سپہر کو قومی ٹیم جو ہے وہ واپس لاہور ائرپورٹ پر آ رہی ہے جہاں پر سپورٹس منسٹری کے اہل کارڈ منسٹر بھی اور پاکستان ہاہکی فیڈریشن کے جو عددار ہیں وہ سارے سارے اور اس کے علاوہ پبلک کی ایک بڑی تعداد بھی ان کے استقبال کے لیے یہاں کھڑی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیسا استقبال ہے کہ جو کوئی ٹیم فائنل ہار کر آئی ہے لیکن لوگ ان کے استقبال کے لیے پہنچے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہاکی ٹیم نے پچھلے دو دہائیوں کے بعد پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ وہ ایک بڑے ٹورنمنٹ کے فائنل مر پہنچے اور فائنل تک پہنچنے کے لیے وہ بلکل ناقابل شکست رہی اسپوریٹ اور نمنٹ میں ان کو ایک بھی شکست نہیں ہے فائنل بھی بھی ان کی شکست جو ہے وہ جو پلنٹی شوٹس آؤٹ ہیں اس مرحلے میں جا کر ہوئی ہے حالانکہ جو ٹائم دیا گیا تھا اس میں دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ برابر کا زور لگا کر بھی برابر ہی رہی لیکن آخری جو مرحلہ تھا پلنٹی شوٹس آؤٹس کا وہاں پر یہ ٹیم جو ہے وہ ہار گئی تو ایسی شاندار کردگی پر ہماری حیرت گم ہو رہی ہے اس لیے کہ ہم بہت عرصے سے عادی ہوئے تھے کہ ہاکی جو ہے وہ بلکل ہی ان کی تنزلی ہو چکی ہے ڈان فال ہو چکا ہے اور پاکستان میں ہاکی کا مستقبل بلکل تاریخ ہو چکا ہے لیکن ان لڑکوں نے ایک نئی امید دلائی ہے اور اس امید سے انہوں نے پاکستانی لوگوں کو بڑا خوش کیا جس پر پاکستان کے صدر مملکت آصف لی زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور اس کے علاوہ صوبوں کے جو وزرائے آلہ ہیں انہوں نے بہت تعریف کی ہے پر نہ صرف تعریف کی ہے بلکہ مختلف انعامی رکومات کا اعلان بھی کیا ہے اگرچہ یہ رکم جو ہے انعامی رکم جو ہے یہ اونٹ کے موں میں زیرہ دینے کے مترادف ہے لیکن پھر بھی چلو کوئی نہ کوئی حوصلہ افضائی تو ہونا چاہیے اب میں آپ کو وہ حیران کون بات بتانے لگا ہوں کہ اس مقابلے میں جپانی جو فتح ہے یا جپانی ٹیم کی جو فتح ہے وہ پاکستانی کوچ کی وجہ سے ہے جی ایک منٹ رکیے آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ پاکستان کی ٹیم کا جو کوچ ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں انہوں نے جپانی ٹیم کے ساتھ کوئی ساز باز کر کے تو ان کو فتح دلا دی اور ہم شکست خردہ رہے ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ جپان نے پاکستان کے ایک گول کیپر اور سابق کپتان بھی ہیں سلمان اکبر ان کو اپنی ٹیم کا گول کیپنگ کوچ رکھا ہے سلمان اکبر جو کہ دو ہزار ایک میں پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلتے تھے گول کیپر تھے اور دو ہزار دس میں انہوں نے ایشیا گیمز میں گولڈ میڈل بھی حاصل کیا تھا اور یہ پاکستان ٹیم کے سنیرے دور کے آخری حصہ ہے جہاں پر یہ ٹیم کا حصہ تھے اور جپانیوں نے سلمان اکبر کو اپنی ٹیم کا گول کیپنگ کوچ رکھا تھا اور جس کا اثر ہمیں اس میچ میں نظر آیا اور بلکہ میچ کے آخری حصے میں نظر آیا جہاں پر آپ نے یہ دیکھا کہ جپانی گول کیپر جو ہے اس نے سارے گول بچائے ہیں اور پاکستانی جو گول کیپر ہے وہ کوئی گول نہ بچا سکا یہی وہ فرق ہے جس کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے نے اپنی برتری ہمیشہ ثابت رکھی اس پورے ٹورنیمنٹ میں تو اب حیران کن بات یہی ہوئی نا کہ جپانیوں نے پاکستانی ہیرو کو اپنا گول کیپنگ کوچ رکھا اور پاکستان کا گول کیپنگ کوچ تھا ہی نہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جب پاکستانی کھلاڑی گول کرنے کے لیے جاتے تھے تو جپانی گول کیپر جا ہے وہ ان کے ڈوج کو سنبھال لیتے تھے ان کے جو مومنٹس ہوتی تھی اس کو سنبھال لیتے تھے لیکن جب جپانی کھلاڑی گیند لے کر پاکستانی گول میں آتے تھے تو پاکستان کا گول کیپر جو ہے وہ ڈوج کھا جاتا تھا اور جس کے وجہ سے گول ہوتے رہے تو یہ وہ حیران کن بات ہے کہ جپانیوں نے پاکستانی کوچ کو اپنا گول کیپنگ کوچ رکھا جبکہ پاکستان پاس گول کیپر کا کوچ تھا ہی نہیں اور یہ ہے ایک حیران کن بات کہ ناظرین آج ہم شام کو ایک ڈرتے ہوئے دل کے ساتھ میچ دیکھیں گے میچ کی جگہ بھی وہی ڈیبلن ہے اور ٹیم میں بھی وہی ہیں آئرلینڈ کی ٹیم باما قبلہ پاکستان کی ٹیم اور یہ جو میچ آج کا ہے یہ سیریز کا فیصلہ کرنے والا ہے کیونکہ اس وقت تک آئرلینڈ یہ سیریز جو ہے وہ ایک زیرو سے جیت رہی ہے آج دوسرا میچ ہے اور اگر خدا نہ خواستہ آئرلینڈ جیت جاتی ہے تو سمجھ لیں وہ سیریز جیت جائے گی اور اگر آج ہم جیت جاتے ہیں تو سیریز برابر ہو جائے گی لیکن اس سے اگلا جو تیسرا میچ ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ وہاں پر موسم آڑے آنے والا ہے اور سنائے جا رہا ہے کہ محکمہ موسمیات کی رپورٹس کے مطابق کہ جو اگلا میچ ہمارا شروع ہونا ہے تو اس میں بارش جو ہے وہ کودے گی اور بارش جو وہ اپنا رنگ دکھائے گی اور ہو سکتا ہے وہ فیصلہ کن میچ نہ ہو سکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو میچ آج کا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب اس میچ کے لیے محسن نکوی صاحب جو ہیں وہ ہنگامی طور پر ڈبلن پہنچے اور انہوں نے جا کر ٹیم کو بتایا کہ بھائی لوگو آپ کی اس شکست کو قوم نے تسلیم نہیں کیا اور وہ مانی نہیں رہے کہ آپ ڈبلن میں آئرلینڈ سے ہار جائیں گے اور ایسا ممکن نہیں نہیں ہے لیکن آپ ہار گئے ہیں اب آپ اپنی رویے کو ٹھیک کریں اپنی پلیننگ کو ٹھیک کریں اور جان لڑا کر جو ہے وہ فتح کی طرف گامزان ہوں کیونکہ قوم کی نظریں آپ کی طرف ہیں تو محسن نکوی صاحب نے ہنگامی طور پر جو انہیں بتایا کیا وہ اتنا افیکٹیو ہوگا انہوں نے جو کہا ہے کہ آپ آخری گین تک لڑیں تو کیا یہ اتنا ہی موثر ہوگا جتنا انہوں نے آسانی سے کہہ دیا ہے تو بھائی میں آپ کو بتا دوں کیا تھا اور ٹیم کو بھاشن دیا تھا لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹیم جو ہے نا وہ پہلے سے بری طرح سے ہاری اور ان کی پرفارمنس پہلے سے بھی گئی گزری ہوگی تو مجھے نہیں لگتا کہ محسن نکوی صاحب کی نصیت کو یہ عمل کرے اس لیے کہ وہ ٹیم جہاں آپ کی یاریاں دوستیاں نہیں بھائی جا رہی ہوں جہاں آپ کی کوئی پلیننگ نہ ہو جہاں آپ کا کوئی کنٹرول نہ ہو اور ایک ایسی ٹیم آپ کی قیادت میں کھیل رہی ہے جو ایک میچ میں پچاس سے زیادہ ڈاٹ بالز کھیلے ہیں ایک ایسی ٹیم جو جس کے بالرز ایک سو بیاسی رنز کا ڈیفنڈ نہ کر سکیں ایک ایسی ٹیم جس کے سپین بالر مین سپین بالر کو چار آورز میں چون سکور پڑ جائیں اور کوئی خبری نہ لے ایک ایسی ٹیم جہاں نسیم شاہ اور عباس افریدی جہاں وہ رنز کا بہت رکنے میں ناکام رہیں ایک ایسی ٹیم جہاں آپ کو مار پڑ رہی ہو آپ کے مین بالر کو مار پڑ رہی ہو اور آپ کسی دوسرے بالر پر بھروسہ ہی نہ کریں حیران کن بات ہے کہ نا افتخار سے بالنگ کروائی گئی ورنہ سائم ایوب سے کروائی گئی تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹیم ہے پھر اس حالات میں ہارے نہ تو اور کیا کرے میں آزم خان کا تو ذکر ہی نہیں کرتا کیونکہ وہ تو ساری قومی جانتی ہے کہ آزم خان کی وجہ سے ہم لوگ جو ہیں نا وہ اس میچ میں شکست خوردہ رہے ہیں تو آج کے میچ میں میری اسیسمنٹ کے مطابق آزم خان کی چھٹی ہونے والی ہے شاداب خان کی چھٹی ہونے والی ہے لیکن میں اپنے دعوے پر زور نہیں دوں گا اس لیے کہ یہ پاکستان ٹیم میں یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بابر آزم جو ہیں جن سے پہلے ہی دو تین کھلاری ناراض ہیں ان میں شاہن افریدی بھی ہیں اماد وسیم بھی ہیں افتخار بھی ہیں تو وہ ان کو منانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میرا نہیں خیال کہ وہ شاداب خان کو ڈراؤپ کرے یا شاداب خان پر وہ کوئی ایسا ایکشن لیں جسے وہ ٹیم سے باہر بینچ پر بیٹھ جائیں جا کر ایسا مجھے ہوتا نظر نہیں آرہا لیکن میرا دل کہہ رہا ہے بلکہ حالات و واقعات بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیم میں دو چینجز ہونی چاہیے ایک تو آزم خان کی جگہ آپ کو سلمان علی آگا کو کھلانا پڑے گا اور دوسرا شاداب خان کی جگہ بھی آپ کو عبرال احمد کو کھلانا پڑے گا اور تیسرا نسیم شاہ اور عباس افریدی میں سے بھی ایک بندہ جو ہے وہ ڈراؤپ ہوگا کیونکہ آمیر جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں ڈبلن اور وہ آج پہلا میچ کھلیں گے اگر ہم پہلا میچ جیتے ہوتے تو شاید آمیر آج نہ کھلتے وہ ریس کرتے لیکن اب ضروری ہے یہ میچ بڑا امپورٹنٹ ہے تو اس لیے وہ آمیر کو ضرور کھلائیں گے تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اب کپتان کو اپنا رویہ چینج کرنا ہوگا اپنی حکمت ایملی چینج کرنی ہوگی اور سب سے بڑی بات یہ کہ قومی ٹیم کو دیکھنا چاہیے کہ کن لوگ کی ضرورت ہے اور کون لوگ جو ہیں وہ میچ کو فتحیاب کر سکتے ہیں اور ہم فتح کی طرف بڑھ سکتے ہیں تو یہ آج کا تفسرہ تھا اس پر ناظرین آپ کا فیڈبیک درکار ہے اپنا بہت سارا خیار کیے گیا اللہ حافظ